اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین و لا عدوانا الا علی الظالمین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم و علیہ لبیته الطیبین الطاہرین المقسومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقمِ کتابِ المبید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا تقوا اللہ حقات قاتح و لا تموتنا الا و انتم مسلمون اندہائی واجب العزت واجب القدر سامین مخترم مقرم آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ تقوی الہی ہے عزیزان محترم مقرم قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ایک مسلمان کو تحقید کی گئی ہے وہ تقوی الہی کی ہے تقوی واقعیہ سے ہے تقوی کا مطلب ہے اپنے نفس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے رکھنا عزیزان محترم یہ نفس انسانی بہت قیمتی ہے بہت مقدس ہے اور انسان کو ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بہت زیادہ سفر طے کرنے ہم نے بہت زیادہ منازل ہماری اور کسی خاص حدف اور مقصد کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحْ مَنْ زَكَّاهَا انسان کو نیکی اور بدی کا الہام کیا گیا ہے پھر اللہ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحْ مَنْ زَكَّاهَا پس وہ کامیاب ہو گیا بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا وَقَدْ خَوَبَ مَنْ دَسَّاهَا اور جس نے معصیت کی وہ خائب و خاصر رہا وہ نامراد ٹھہرا جس نے اس کو گناہوں کے ساتھ معصیت خدا کے ساتھ داغدار کر دیا اس کو ضائع کر دیا عزیزان محترم تقوى کا معنی یہ ہے کہ حالت حرکت میں رہ کر اسی معاشرے میں رہ کر انسان خود کو گناہوں سے بچائے حدودِ الٰہی میں رہ کر انسان جو بھی ذمہ داری دینا چاہے وہ دے قرآن میں بار بار تقوى کی تعقید کی گئی ہے تقوى یعنی راہ اعتدال اعدلو وَأَقْرَبُوا لِلْتَقْوَى عادل کرو یہ تقوى کے قریب ترین ہے تقوى کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ فقط ایک مسجد میں بیٹھ جائیں اور آپ کی صبح و شام اسی مسجد میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر عزیزان محترم تقوى آپ معاشرے کی کوئی بھی ذمہ داری چاہے آپ کسان ہیں چاہے آپ کوئی بھی جاب آلڈر ہیں چاہے آپ مزدور ہیں چاہے آپ بزنس مین ہیں کچھ بھی آپ کریں لیکن حدود الہی میں رہ کر اگر آپ کام کریں حدود سے تجاوز نہ کریں تو آپ تقوى کی حالت میں ہیں انشاءاللہ چار درجات بیان کیے گئے ہیں آج کی ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ ابتدائی تھی پھر انشاءاللہ ہم تقوى الہی پہ اگر اللہ نے چاہا تو طالب المانہ مزید کچھ آیات بینات کا سہرہ لے کر اور فرامین کا سہرہ لے کر ہم آپ تک کچھ ضروری پیغامات آج کی خدمت میں گوشت گزار کریں گے جو روایت میں ہے کہ انسان کے چار درجے ہیں پہلا درجہ کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اسلام لے آئے پہلا درجہ وہ تسلیم ہو جائے دوسرا وہ مومن ہو پہلا مسلمان اسلام لے آئے دوسرا وہ مومن ہو تیسرا وہ متقی بنے اور چوتھا درجہ کیا ہے کہ وہ درجہ یقین تک پہنچے عزیزان مہترم آج کی ہماری یہ گفتگو یہاں تک انشاءاللہ آپ خدمت میں پہنچتی ہے اختتام پذیر ہوتی ہے دعا خدا ونمطال آپ اور ہمیں تقویہ الہی کو اپنی سب سے بڑی خوبی بنانے کی توفیق دیں مولا متقیان فرماتے ہیں انسانیں بڑی خوبیوں ہوتی ہیں بڑی خسلتیں بہت کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن مولا متقیان مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تقویہ الہی سب سے بڑی خوبی ہے خوبیوں کی جو سردار ہے اور سرتاج ہے وہ تقویہ الہی ہے دعا خدا ونمطال آپ کو ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں تقویہ کے سہارے میں دنیا و آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی رسول کریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین